اسلام علیکم میں بھی موجود ہوں راولپنڈی ریلو اسٹیشن پہ اور آج ہمارا سفر ہوگا اسی بزنس کلاس اور وہ ہوگی ریمان باب ایکسپیکس ٹرین کی اور ریمان باب ایکسپیکس راولپنڈی ریلو اسٹیشن پہ رائٹ ٹیم پہنچ چکی ہے اس میں ایک ایسی بزنس کلاس کی کوچ ہے جو کہ فرنٹ سائٹ پہ آگے لگی جبکہ اکانومی کلاس کی کوچے پیچھے جو ہے وہ بریک سائٹ پہ لگی ہوتی ہے انجن کے ساتھ جو ہے وہ باورپنڈ لگا ہوا ہے اس کے بعد ایسی بزنس کلاس کی کوچ ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کے سامنے ایکانومی کلاس کی کوچے ہیں اٹاچی لوکوموٹیو جو ہے گاڑی کو لیڈ کرے گا راولپنڈی سے لے کر فیصلہ باتا ہے گاڑی راولپنڈی ریلو اسٹیشن سے رائٹ ٹیم روانہ ہوئی گاڑی ابھی راولپنڈی ریلو اسٹیشن سے روانہ ہو رہی ہے اور ریمان باب ایکسپیکس شاوار اور کراچھ کے درمیان وائے فیصلہ بات چلنے والی ٹرین ہے جس کے اندر ایسی بزنس کلاس اور پیچھے ایکانومی کلاس کی کوچے لگی ہوئی ہیں جبکہ اس میں سے تقریباً نو سے دس کوچے جو ہیں وہ فیصلہ بات میں اٹیچ اور ڈیٹیچ کی جاتی ہیں گاڑی اسٹ ایسٹ آپ نے سپیڈ بڑا رہی ہے اور پلیٹ فارم جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں راولپنڈی ریلو اسٹیشن سے ریمان باب ایکسپیکس کے چلنے کا ٹائم جو ہے دن کو دو بج کر پہنتیس منٹ پہ ہے ٹرین ابھی یارڈ میں سے گزر رہی ہے اور راولپنڈی ریلو اسٹیشن سے کوئی بھی گاڑی ٹرو پاس نہیں ہے اس کے علاوہ راولپنڈی ڈیویجن میں چکلالہ سے لے کر گلڑا شریف تک ڈبل ٹریک ہے ٹرین پیاری موسیقی ٹرین اب اڈوانس ٹارٹا سیگنل پاس کرنے لگیا ہے ریٹاچی ریٹاچی لوکوموٹیو موسیقی موسیقی میں عوام ایکسپیکس جو ہے یہ قیام اسٹیشن سے کراسنگ جو ہے لوپنگ کراس ہو رہی ہے دونوں ٹرینیں جو ہیں وہ لوپ لائن سے گزر رہی ہیں رحمان باب ایکسپیکس کے اسی بزنس کلاس کا رابل پینڈی سے لے کر لالے مصدق کا کر رہا ہے پندرہ سو روپے جبکہ اکانوی کلاس کا کر رہا ہے سات سو پچاس روپے رحمان باب ایکسپیکس کا ایسی بزنس کلاس کی کوچ جو ہے یہ پرانی پاکستانی ہے جس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سما رکھنے کے لیے الگ ریک کی جگہ نہیں ہے اور اس میں یہ جو آپ کے پاس ہینڈل سے لگے وہ ان کے پر پاؤں رکھ کے اوپر جا سکتے ہیں اور نیچے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس چارجنگ کی فسلیٹی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ چارجنگ کے لیے یو ایس بی چارجر آپ یوز کا سکتے ہیں دوسرا چارجر آپ یوز نہیں کا سکتے ہیں اسی بزنس کلاس کے اندر میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ چھے برتے ہوتی ہیں اور نیچے والی دو ہوتی ہیں دو سنٹر میں اور دو آپ کے پاس اوپر ہوتی ہیں تو اس میں ائج آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وان اور ٹو پھر اس کے بعد بھی پھر اسی طرح سی ہوتا ہے توtså اپارٹمنٹ جو ہیں وہ اے سے لے کر آج اسی بزنس کلاس کے اندر کوئی کھانا یا بیٹنگ وغیرہ نہیں ملتی ریمان باب ایکسپرس میں اور نہ ہی اس ٹرین کے اندر کوئی ڈائننگ کار لگی ہوئی ہے جس سے آپ کھانا وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں راولپنڈی سے چلنے کے بعد اس کا پہلا سٹاپ جو ہے وہ لالا موسیٰ میں ہوتا ہے اس کے لئے راستے میں ایک ہی نہیں رکتی لالا موسیٰ کے بعد اس کا اگلا سٹاپ جو ہے وزیر آباد اور پھر یہ برانچ لائن پر چلی جاتی ہے علی پور چٹھا آفز آباد اور پھر فیصل آباد باقی تمام سریشنو پیج اس کا دو منٹ کا سٹاپ ہے اور فیصل آباد میں اس کا تقریباً آدھر گھنٹے کا سٹاپ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے جعفر ایکسپیکس ساور ایلوسٹیشن سے پاس ہو رہی ہے کیونکہ یہ پرانی کوش لگی ہوئی ہے تو اس کے شیشے جو ہے وہ بھی کوئی اتنے صاف نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ برتھیں بس گزارے کی ہیں اور گاڑی ابھی جو ہے یہ جلن سے پاس ہو رہی ہے ابھی تک تو ہمیں کسی کھٹ پل نہیں کرتا میں بھی کچھ لوگوں کو کھٹ پل بہت جلدی کرنے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی لائٹ چل رہی ہے یہ آپ کے سامنے اندرائی جلنم کے مناظر ہیں اور گاڑی ابھی بریج کراس کر رہی ہے اندرائی جلنم کے اوپر سے ریمان باب ایکسپیکس 48 ڈاؤن ٹرائٹ ٹائم لالا موسا جنگشن پہ پہنچ رہی ہے لالا موسا میں اس کا دو منٹ کا سٹاپ ہے اور یہاں اس کا پہنچ رہی کا ٹائم شام کو پانچ بج کر دو منٹ پہ ہے اور پانچ بج کر پانچ منٹ پہ جو ہے یہ لالا موسا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے گاڑی اب لالا موسا جنگشن سے وزیر آباد فیصل آباد اور کراچی کے لیے روانہ ہو چکی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسے ہی گاڑی اسٹیشن سے موو ہوتی ہے تو کارنلی اس کے موونگ میں آپ کبھی بھی نہ اتریں نہ چڑھیں کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے ذرا سا پاؤں فیصل گیا تو آپ نیچے گر سکتے ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتے ہیں اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے جیسے گاڑی ابھی موو ہو رہی ہے چڑھنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ گاڑ یا ریور کی طرف دے کر اشارہ کریں دونوں ہاتھ اوپر کر لیں کہ بھئی گاڑی روکیں تو گاڑ اور ڈرائیور گاڑی روک دیتے ہیں اور آپ ازید ہی ارام سے گاڑی پہ چڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے چلتی گاڑی میں سے اور خاص کر جو خواتین ہیں وہ چلتی گاڑی میں سے اتریں گی یا چڑھیں گی تو ان کے کرنے کا چانس ہے اور وہ گاڑی کے لیچے آ سکتی ہیں اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ چلتی گاڑی میں کبھی بھی سوار نہ ہوں تو انہی مجھے گاڑی میں سے اتریں گاڑی میں سے بھی سکتے ہیں